hi everyone how are you i hope you all are well everywhere آج ہم جو کرنے لگے ہیں future تیسرا tense تیسرا اور آخری tense جو ہے وہ ہے future tense جیسے اوڑ دو grammar پہ کہتے ہیں fail mustقبل یہ ہم سب کر رہے ہیں active voice کے لیے اس کے لیے پارٹ تری او فور پرفیکٹ پرفیکٹ کیا ہے مکمل جملے ایسے جملے جن کے آخر پر اردو میں اردو کے جملوں میں چکا ہوگا لیا ہوگا آتا ہے فیوسر کے لیے آنے والے دھمانے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے فار سیمپل سنٹینسز سادہ یا مصمت جملے سادہ یا مصمت جملے جو ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں اگر ہم نے سچ میں صحیح میں انگلیس سیکھنی ہے تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا پڑے گا انگلیس کو سیکھنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سب چھوٹ ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اتنے جملے یاد کر لیں تو آپ کو انگلیس آ جائے گی تو وہ بالکل جھوٹ ہے کسی کی باتوں میں نہ آئے ہمارے پاس اس طرح کی پالس کی بھی تو چمکی چمکائی چیزیں نہیں ہیں ہم نے پراپر چینل تو پراپر چینل کام کرنا ہے جس میں آپ کو انگلیس مکمل طریقے سے آ جائے ہمارا سادہ طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے اور وہ والے کانٹینٹس وہ والے ڈیکوریشن ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہم نے چونکہ پچیس سال محنت کی ہے ٹیمسل کو پڑھانے پڑھا کر اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس لیے لہٰذا ہم آپ کو پراپر چینل وہ طریقہ بتائیں گے وہی طریقہ بتاتے آ رہی ہیں اور یہی آپ کو آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے تب ہی آپ کو انگلیس آئے گی انگلیس اس طرح سے آنی چاہیے کہ آپ اردو پنجابی میں کہیں بھی کسی بھی لینگویج میں کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس قابل آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر سکے لکھ سکے بول سکے کہہ سکے اس کے لیے یہی طریقے ہیں ہماری ساری ویڈیوز آپ دیکھیں جنہوں نے انگلیس سیکھنی ہے وہ ہماری ساری ویڈیوز کو شروع سے دیکھیں پریزنٹ کے جو سولہ پارٹس ہیں وہ بھی دیکھیں پریزنٹ ٹینز کے پاس ٹینز کے سولہ پارٹس دیکھیں اور یہ فیوچر کو ہم لے کے چل رہے ہیں یہ فیوچر کے بھی تو آپ کو ساری سمجھ جاتے گی جنہوں نے رات و رات انگلیس سیکھنی ہے ان کے لیے ہمارا چینل بلکل نہیں ہے وہ بے سک نہ دیکھیں تو اس کے لیے اب ہم پارٹ تری اور فور پرفیکٹ جو ہے اس کے سیمپل سنٹنسز سادہ جملے جو ہیں یہ سیمپل کو پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو پوزیٹیو جملے بھی کہتے ہیں سیمپل کو پوزیٹیو بھی کہتے ہیں ایفرمیٹر بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے میتھڈ ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد ویڈ یا شیل آئے گا جیسے کہ وہ آپ کو بتا چکا ہوں میں پہلے آئی ویڈ کے ساتھ شیل آتا ہے باقی سب سبجیکٹ کے ساتھ صرف ان کے ساتھ ان کے ساتھ شیل آئے گا باقی سب کے لیے ویڈ آئے گا تو ہیو سبجیکٹ کے بعد ویڈ آئے شیل اور اس کے بعد ہیو اس کے بعد وی تری یعنی ورگ کی تھرڈ فارم اوبجیکٹ مفول جس پر کام کیا جائیں اور پھر فل سٹاپ اس کے لیے ہم مسلم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کیسے جملے ہوں گے تو ہم نے اس طرح ٹرانسٹ کرنا اس کو پہلا جملہ ہمارا وہی رہے گا تھرو آؤٹ گرائمر وہ سپور جا چکا ہوگا ہوگا فاطمہ نے کتاب پڑ لی پڑ لی ہوگی پڑ لی ہوگی یا پڑ چکی ہوگی ایک ہی بات ہے پڑ لی ہوگی یا پڑ چکی ہوگی ایک ہی بات ہے اس کے بعد اس میں سے لے لیں ہم سبق یاد کر چکے ہوں گے اور پھر سلمان اور نمان نہا چکے ہوں گے سلمان اور نمان نہا چکے ہوں گے یہ ہے جی چار جملے ہمارے پاس اتنی ہی جگہ بنتی ہے جس میں ہم آپ کو ٹرانسٹر کر کے سمجھا سکیں اگزیمپل ہے وہ سکول جا چکا ہوگا سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا وہ ہی کام کرنے والا پھر ویل ہی ویل ہی ویل ہی گون تو ہی ویل ہی ویل ہی ویل ہی ویل ہی ویل ہاںatively ہاں ہی ویل ہی ویل ہو Mel ہیه ایسیو فاتما will have work کی ثورت فارم read the object کیا ہے book we'll have read the book ہم سابق یاد کر چکے ہوں گے we shall we shall have third form of verb جسے we 3 بھی کہتے ہیں we shall have learnt our our lesson سلمان اور نومان نہا چکے ہوں گے سلمان اور نومان will will have taken the bath سلمان and نومان will have taken the bath so یہ ہے جی perfect کے لیے future perfect کے لیے simple sentences سادھا sentences سادھا جملے اس میں ہم نے فارمولے کو follow کیا یا نہیں ہم ایک نظر دیکھ لیں کام کرنے والا ہی سبجیکٹ پھر will آ گیا اس کے بعد have آ گیا have کیا بتاتا ہے یہ تو سارے سبجیکٹ ہیں پہلے آتے شروع میں کام کرنے والے پھر will سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام آنے والے وقت میں کیا جائے گا ہوگا تو اس کے بعد have کیا بتاتا ہے کہ کوئی کام مکمل ہو جائے گا ورگ کی third form جو ہے وہ ساتھ آتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کام کے مکمل ہو جانے ہو چکنے کے لیے ورگ کی third form ہی استعمال ہوتی ہر جگہ پہ جب بھی چکا کی بات آئے present past future کہیں بھی آئے تو ورگ کی third form ہی use ہوتی ہے تو لہذا gone red learned taken جو ہے یہ action ہے یہ verb ہے اور اس کے بعد یہ object ہے school object یہ ورگ کی third form اور یہ object آ گیا اور یہ full stop یہ سب object ہے school book lesson اور بات اب یہاں پہ مجھے پہلے ہی بتانا چاہیئے تھا یہ subject ہے اور جانا جو ہے یہ verb ہے اور یہ object ہے